بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج ہم سورة النصر کو دیکھیں گے اور سورة النصر جو ہے یہ مدنی صورت ہے کیونکہ یہ مدنی دور میں نازل ہوئی تو مدنی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی صورت کہتے ہیں جاہے وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہو اس صورہ میں صرف تین آیتیں ہیں پہلی آیت ہے اذا اذا کا مطلب ہوتا ہے جب یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جا کا مطلب ہوتا ہے آجائے نصر اللہ اللہ کی مدد و اور الفتح یعنی فتح تو اذا جا نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح ہو جائے ورائیت اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اناس لوگوں کو یدخلونہ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی میں دین اللہ اللہ کا دین افواجہ فوج در فوج تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج فسبح پس پاکی بیان کریں بحمد ربک بحمد تعریف کے ساتھ ربک اپنے رب کی وستغفرہ اور بخشش طلب کیجئے اس پروردگار سے کیوں کہ انہو بے شک وہی کانا ہے توابہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے تو فسبح بحمد ربک وستغفرہ انہو کانا توابہ تو بس آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بہت خوبصورت صورت صرف تین آیتیں ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے اللہ عز و جل نے اس میں ایک بہت ہی ٹھوس پیغام دیا ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے اللہ عز و جل نے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کفار مکہ تھے اور آپ تنہا تھے اور آج وہ وقت ہے کہ فوج در فوج اسی مکہ میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ